ہیلو فرنڈز ویکن نوائی چینل تو فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پہ دو بائیکس پریزنٹ ہیں پہلی جو بائیک ہے وہ ہے یہاں پہ آل نیو ہیرو کی گلیمار اور دوسری یہاں پہ ہیرو کی سپلینڈر پلس دونوں یہاں پہ ٹاپ موڈلز میں پریزنٹ ہے اگر آپ گلیمار کے کرنٹلی اون روڈ پرائیس کی بات کرتے ہیں تو یہ فرنڈز ٹاپ موڈل میں آن روڈ جا رہی ہے 1,2,000 روپیس کے اپروکس میں اور سپلینڈر کا جو ٹاپ موڈل ہے ایکسٹیک جیسے کی ہم بولتے ہیں وہ آن روڈ جا رہی ہے 95,000 روپیس کے اپروکس میں تو دونوں میں اگر آپ دیفرنس دیکھتے ہیں تو لگ بگ میں یہاں پہ فرنڈز آپ کو 7 سے 8,000 روپے کا دیفرنس ملتا ہے کوئی زیادہ یہاں پہ دیفرنس آپ کو نہیں ملتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم ٹاپ 5 ریزنز بتانے والے ہیں فرنڈز گلیمور کو پرچیس کرنے کا اس میں کیا کچھ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملتا ہے مطلب سپلینڈر سے کمپنیز میں کیا کچھ آپ کو زیادہ پروائیڈ کر رہی ہے تو اگر آپ بھی فرنڈز پلان بنا رہے تھے ایک نیو بائک پرچیس کرنے کا آپ کا جو بجٹ ہے وہ 1,000 روپیس کے اپروکس میں تھا تو آپ آج کے اس ویڈیو کو دیکھ لے آپ کی سبی ڈاؤٹس ہم کلیئر کریں گے اور دونوں کے ہی فرنڈز ہم ٹاپ موڈلز کو کمپیئر کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جو کمپیریزن ہے وہ یہاں پہ اچھے سے ہو پائے تو سب سے پہلے تو فرنڈز آپ پرائیزنگ ڈیفرنس یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا تھوڑا ساپ کو یہاں پہ پرائیز جو ہے وہ زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے بڈ اس میں آپ کو کافی کچھ ایکشرا ملتا ہے جو کی سب سے پہلا ہے فرنڈز اس کا انجن آپ نزدیک سے آ کر اس کا انجن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو انجن ملتا ہے 125 سی سی کا جو کی فرنڈز یہاں پہ زیادہ پاور پڑیوز کرتا ہے اور یہ فرنڈز 5 سپیڈ گئر باکس سیٹ اپ کے ساتھ بھی آتا ہے وہیں اگر آپ سپلینڈر کے انجن کو دیکھتے ہیں تو یہ فرنڈز آتا ہے یہاں پہ 100 سی سی کے انجن کے ساتھ میں اور اس میں آپ کو ملتا ہے 4 سپیڈ گئر باکس کا سیٹ اپ تو پاور میں اور فرنڈز گئر میں ہاں پہ سپلینڈر جو ہے وہ مطلب پیچھے رہ جاتی ہے گلیمر کے کمپریزن میں باقی فرنڈز اگر آپ ہائیویز بگر آپ پہ تھوڑا زانہ آنا کرتے ہیں زیادہ اگر آپ کا جو ہے وہ رائیڈنگ جو ہے ہائیوی اور سٹی مکس رہتا ہے تو وہاں پہ گلیمر جو ہے آپ کو اچھا پاپورمنس بھی ڈیلیور کرے گا کیونکہ یہاں پہ پاور آپ کو زیادہ ملتا ہے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فرنڈز کی یہاں پہ کمپنی آپ کو ڈس بریک آفر کرتی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹاپ موڈل میں آپ کو ڈس بریک ملتا ہے جو کہ صرف آپ کو ملے گا گلیمر میں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو بائی برے کے کمپنی یہاں پہ کیلیبرز آپ کو پروائیڈ کر رہی ہے جو کہ فرنڈز آپ کو اس کے ٹاپ موڈل میں ملتا ہے بٹ اگر آپ سپلینڈر میں دیکھتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ڈس بریک کا اپشن نہیں آرہا ہے تو وہاں پہ بھی فرنڈز گلیمر جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے نیکسٹ پوائنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ رہتا ہے فرنڈز یہاں پہ اوورال میں جو بائیک کا لک اینڈ فیل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھنے کے بعد فرنڈز کچھ ایسا آپ کو لکس ملتا ہے بائیک کا سائیڈ سے جس میں کیے آپ کو یہاں پہ مسکولر فیل پروائیڈ کرے گی انہینڈ اگر آپ فرنڈز بائیک میں جب بیٹھتے ہیں تو بلکل ہی آپ اپرائیٹ بیٹھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کو لک اینڈ فیل ہے وہ زیادہ مسکولر ملتا ہے وہیں اگر آپ سپلینڈر میں دیکھتے ہیں تو سپلینڈر میں بھی آپ کو بیٹھ کر دکھاتے ہیں یہ بھی فرنڈز اچھی ہے اس میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو ٹینک وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پتلا لگتا ہے اور بیٹھنے کے بعد فرنڈز کچھ ایسا یہاں پہ لکس جو ہے وہ آتا ہے سپلینڈر میں تو یہاں پہ فرنڈز آپ کو آئیڈیا لگیا ہوگا کہ میں کس ڈیفرنڈز کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں تو وہ فرنڈز ایک یہاں پہ آپ کو زیادہ مسکولر فیل ملتا ہے گلیمر میں اور اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے فرنڈز ٹائرز اگر آپ اس کے ٹائرز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمپنی ہنڈرڈ سیکشن کا ٹائر پروائیڈ کر رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ جائے گا اور اس میں آپ کو ملتا ہے ایٹی سیکشن کا ٹائر تو یہاں پہ کمپنی آپ کو ایٹی سیکشن کا ٹائر پروائیڈ کر رہی ہے تو یہاں پہ فرنڈز اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا جو سیٹس ہے وہ یہاں پہ چوڑا بھی زیادہ ہے اور اس کا جو سیٹ کا لیندھ ہے فرنڈز آپ دیکھ پا رہوں گے اس سے کم ہے باقی اس میں جو آپ کو مطلب یہاں پہ جو وائیڈنس ہے یہ بھی کم ملتا ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا ڈیفرنس جو ہے وہ آجاتا ہے یہاں پہ بھی گلیمر جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے تو اوورال میر فرنڈز یہ سے بھی یہاں پہ کچھ پوائنٹس تھی جس معاملے میں یہاں پہ آپ کو گلیمر جو ہے وہ آگے نکلتی بھی دیکھے گی سپلینڈر سے تو اوورال میر فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایک بائیک پرچس کرنی ہے جس میں کہ مجھے اچھا مائلیج مل جائے اچھا یہاں پہ لکس مل جائے تو آپ گلیمر پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا جو مائلیج ہے وہ لگ بگ میں آپ کو 60 کے اپروکس میں دیکھنے کو ملے گا اور سپلینڈر کا جو مائلیج ہے وہ آپ کو فرنڈز دیکھنے کو مل جائے گا لگ بگ میں 65 to 70 کے اپروکس میں تو تھوڑا مائلیج کے معاملے میں سپلینڈر یہاں پہ آگے نکل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک کیریئر مل رہا ہے جس میں کیا آپ لگے جو بگرہ جو ہے وہ بان سکتے ہیں جو کہ آپ کو گلیمر میں نہیں ملتا ہے تو یہ سب کچھ یہاں پہ ڈفرنسز تھی جو کہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے آل نیو ہیرو کی گلیمر اور سپلینڈر کے بیچ میں میں ہوب کرتا ہوں آپ کے سبی ڈاؤٹس کلیر ہو گئی ہو جلدی ملیں گے آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے آمین ستیم گپتہ سائننگ آف تینکیو فرنڈز